السلام علیکم آج کی ویڈیو ریڈ لائٹ تھراپی کے بارے میں ہے ریڈ لائٹ تھراپی آج کال بہت زیادہ سیلونز میں اور بیوٹی پالرز میں استعمال ہو رہی ہے خاص طور پر سکن کو جھریوں دانوں اور ٹائٹ کرنے کے لیے تو آج کس آپ کو بتاؤں گا کہ ریڈ لائٹ تھراپی کس طرح کام کرتی ہے ریڈ لائٹ تھراپی کس طرح استعمال کی جاتی ہے کیا واقعی ریڈ لائٹ تھراپی کام کرتی ہے کیا علاج کے یہ آپشن درست ہیں اور اس کے جو فراہم کنندگان ہیں اس کا انتخاب کیسے کریں اس کے مذہرے صحت اثرات کے بارے میں بتائیں گے اور ٹیک اوئے کے بارے میں بتائیں گے ریڈ لائٹ تھراپی ایک متنازع علاج کی ٹیکنیک ہے جو جھریوں داغ اور مستقل جو دانے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جلد کے امور مثلا روشنی کی کم سطح زخموں کے علاج کے لیے طول و موج کا استعمال کرتی ہے ریڈ لائٹ تھراپی کا استعمال انیس سو نوے کی دہائی کے اوائل میں سہنسانوں نے خلا میں پودوں کو اگانے میں مدد کے لیے کیا تھا سہنسانوں نے پایا کہ سرخ روشنی سے خارج ہونے والی ڈائیڈیس ایل ای ڈی کی تیز روشنی نے پودوں کے خلیوں میں نشنما اور روشنی کو فروغ دینے میں مدد فراہم کی اس کے بعد دعائیوں میں اس کے امکانی جو درخواستی اس کا مطالعہ کیا گیا خاص طور پر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا آر ایل ٹی انسانی خلیوں کے اندر توانائی برہا سکتی ہے محققین امید ظاہر کی کہ خلائی سفر کے دوران وزن کم ہونے کی وجہ سے پٹھوں کی درد سست زخم کی شفایابی اور ہڈیوں کی کسافت آر ایل ٹی ایک موثر طریقہ علاج ہو سکتا ہے آپ آپ نے اس کے دوسرے ناموں سے ریڈ لائٹ تھراپی کے بارے میں سنا ہوگا جن میں پی بی ایم فوٹو بومو میڈولیشن ٹریپل ایل ٹی کم سطح والی روشنی کی تھراپی نرم لیزر تھراپی کول لیزر تھراپی بائیو سٹیمولیشن فوٹو بورنک محرک ایل پی ایل ٹی کم طاقت لیزر تھراپی کے استعمال فوٹو سنتیسائزنگ دوائیوں کے ساتھ جب کیا جاتا ہے تو اس کو فوٹو ڈائنامکس تھراپی کہا جاتا ہے اس قسم کی تھراپی میں روشنی صرف عدویات کے لیے کام کرتی ہے ریڈ لائٹ تھراپی کی بہت سی مختلف قسمیں ہیں سیلون میں پائے جانے والی صرف روشنی کے بسروں میں کاسمیٹس جلد کے مسائل کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کھینچنے کے نشانات جھوڑیاں آفز کی ترتیب میں استعمال ہونے والی ریڈ لائٹ تھراپی زیادہ سنگین حالات جیسے چمبل سست ہونے والے زخموں اور یہاں تاکہ کیمو تھراپی کے مذرع اثرات کی علاج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اگرچہ ثبوت کی کافی مقدار موجود ہے کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آر ایل ٹی ایک بہترین طریقہ علاج ہے لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہو سکتی ہیں اس کے کام کرنے کے بارے میں بھی سیکھنے ضروری ہے تو سب سے پہلے بتاؤں گا ریڈ لائٹ تھراپی کس طرح کام کرتی ہے ریڈ لائٹ خلیوں میں بائیو کیمیکل اثر پیدا کر کے کام کرنے کا عمل ہے جو مائٹو کانڈریہ کو مضبوط کرتا ہے مائٹو کانڈریہ سیل کا پاور ہاؤس ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سیل کی توانائی پیدا ہوتی ہے تمام جاندانوں کے خلیوں میں پائی جانے والی توانائی لے جانے والے ان کو ایٹی پیز کہا جاتا ہے کہ استعمال کرتے ہوئے مائٹو کانڈریہ کی تقریب میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ایک سیل زیادہ ایٹی پیز بنا سکتا ہے زیادہ توانائی کے ساتھ خلیات زیادہ موثر انداز میں کام کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو جوان کر سکتے ہیں اور نقصان کو ٹھیک کر سکتے ہیں آر ایل ٹی لیزر یا شدید پلس لائٹ علائے سے مختلف ہے کیونکہ اسے جلد کی تطح کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیزر اور پلس لائٹ تھرابی جلد کی بینونی پرت کو کابو کرنے والے نقصان کا سبب بن کر کام کرتی ہے آر ایل ٹی جو اس کے بعد ٹیشو کی مرمت کا کام کرتی ہے جلد کی تحقیق نو براہ راست متحرک کر کے اس سخت اقدام کو نظر انداز کرتی ہے آر ایل ٹی کے ذریعے خارج ہونے والی روشنی جلد کی سطح سے تقریباً پانچ میلی میٹر نیچے داخل ہوتی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ریڈ لائٹ تھرابی کس طرح استعمال کی جاتی ہے اخلاع میں اپتدائی تجربات کے بعد سے سینکڑوں طیبی مطالعات اور ہزاروں لیبالٹری مطالعات اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیے گئے ہیں کہ آیا آر ایل ٹی کے طیبی فائد ہیں یا نہیں بہت سارے مطالعات کے وابستہ نتائج برامد ہوئے ہیں لیکن ریڈ لائٹ تھرابی کے فائد اب بھی تنازع کا باعث ہے مثال کے طور پر میڈیکیئر اور میڈیکیٹڈ سیروسز کے مراکز نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ اس میں اتنا ثبوت نہیں ہے کہ یہ علات موجودہ زخموں، السروں اور دردوں کے علاج کے لئے دوسرے علاجوں سے بہتر ہیں یہ ثابت کرنے کے لئے اضافی طبی تحقیق کی ضرورت ہے کہ آر ایل ٹی موثر ہے تاہم اس وقت کچھ شواہد موجود ہیں جس کی تجویز ہے کہ آر ایل ٹی کے درجہ زیل فائد ہو سکتے ہیں زخم کی تاندرستی اور ٹیشو کی مرمت کو فروغ دیتی ہے انڈرو جینک، ایلوپیشیا کے شکار لوگوں میں بالوں کی افضائش کو بہتر بناتی ہے کارپل سرنگ سینڈروم کے کلیل مدتی علاج کے لئے مددگار ہے زیبتیس کے پاؤں کے السروں کی تراثر ہونے والے زخموں کی افادیت کو تیز کرتا ہے چمبل، گھاؤں اور بڑے زخموں کے بچنے کی سپیڈ کو تیز کرتا ہے گینٹیا والے مریضوں میں درد اور صبح کی سختی سے کلیل مدتی ریلیف کے لئے مدد کرتا ہے کینسر کی علاج کے لئے کچھ زیمنی اثرات کو کم کرتا ہے مائیکوسائٹس بشمول زبان کے زخم جلد کی رنگت کو بہتر بناتا ہے اور جھوڑیاں کم کرنے کے لئے کولوجین کی مقدار بڑھاتا ہے سورج سے پہنچنے والے نقصان کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے ہرپیز سیمپلیکس وائرس کی انفیکشن سے بار بار آرے والی سردی کے زخموں کو روکتا ہے اوستیو ارثرائٹس کے ساتھ ڈی جنریٹیو گھٹنے کے لوگوں میں جوڑوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے دا کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ایچلیس کے کنڈرہ میں درد کے ساتھ لوگوں میں درد اور سوجن کو دور کرتا ہے فیلحال کافی شواہد نہ ہونے کی وجہ سے ان شرائط کی توسیق یا آریلٹی کے لئے انشورنس کمپنیوں کی جانب سے آہتا نہیں کیا گیا اگرچہ کچھ بیمہ کمپنیاں اب اس کو روکنے کینسر کی علاج کی استعمال کرنے کو کور کرتی ہیں لیکن کیا واقعی ریڈ لائٹ تھراپی کام کرتی ہے اگرچہ انٹرنیٹ اکثر صحت کے ہر حال میں موجداتی علاج سے مطلق خبروں سے گائب رہتا ہے لیکن ریڈ لائٹ تھراپی یقین ہر چیز کا علاج نہیں ہے بیشتر شرائط کے لئے آریلٹی کو تجربت کی سمجھا جاتا ہے یہاں کوئی محدود ثبوت موجود نہیں ہے جیسے یہ ظاہر ہوتا ہے کوئی ریڈ لائٹ تھراپی مدرجہ زیادہ کام کرتی ہے افسردگی موسمی و عوستقی کی خرابی اور ٹفلی ڈپریشن کا علاج کرتی ہے جسم کو سمر بھائی کرنے میں مدد دیتی ہے نیفائٹک نظام کو متحرک کرتی ہے مدافعی نظام کو فروغ دیتی ہے سیلولائٹ کو کم کرتی ہے وزن میں کمی میں مدد دیتی ہے پیرز یا گردرن کے درد کا علاج کرتی ہے پیریٹونائٹس اور دانتوں کے انفیکشن سے لڑتی ہے محاصل کا علاج کرتی ہے کینسر کا علاج کرتی ہے کینسر کے علاج میں آر ایل ڈی یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جب استعمال ہوتی ہے تو روشنی صرف دوسری دعا کو چالو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کیا علاج کی ایسی ہی آپشن ہے مطالعہ کی جانے والی ریڈ لائٹ طول و موج طبی مقاصد کے لیے واحد علاج نہیں بلکہ بلو لائٹ گرین لائٹ مختلف طول و موجوں کا مرکب بھی انسانوں میں اسی طرح کے جربات کا موضوع رہا ہے روشنی کی بریاد پر علاج کی دیگر قسمیں بھی جسٹیاب ہیں آپ اپنے ڈانکٹر سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں جن میں لیزر علاج قدرتی سورج کی روشنی نیلے یا گرین لائٹ تھرابی اور سونا لائٹ تھرابی یو وی بی بلائی بنفشی روشنی پی یو وی اے اور بلائی بنفشی روشنی پروسلین فرانک کنندگان کا اتخاب کیسے کریں گے صاحب سے پہلے ٹیننگ سیلون جم اور مقامی خوٹلوں میں کاسمیٹک اپلیکیشن کے لیے آر ایل ٹی پیش کرتے ہیں ایف ڈی اے سے منظور شدہ علات آن لائن بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں جو گھر پر خرید خرید سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں قیمتیں مختلف ہوں گی عمر بڑھنے کی علامتوں جیسے عمر کے مقامات عمدہ لکیروں اور ان علات کو استعمال کرنا جوریوں سے نمٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے مدرے صحت اثرات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ریڈ لائیل تراپی کو محفوظ اور اچھا سمجھا جاتا ہے تاہم ایسی خبریں محصول ہوئی ہیں کہ آر ایل ٹی یونٹوں کی رپورٹ اس کے استعمال سے جلنے اور جل جانے کے ساتھ ہو جانے کے بعد کچھ لوگوں نے جلنے کا امکان پیدا کیا ہے جبکہ دوسروں نے ٹوٹی ہوئی تاروں یا آلے کی سکرین کی وجہ سے جلنے کا تجربہ کیا ہے یعنی آلوں کی وجہ سے جلنا یا اس کی سکرین اگر ٹوٹ جائے اور پھر بھی آپ اس کی روشنی استعمال کریں تو اس سے سکرین جل سکتی ہے آنکھوں کا پہنچنے والے نقصان کا بھی ایک خطرہ ہے اگرچہ روائی تھی لیزر کے مقابلے میں آنکھوں پر زیادہ محفوظ ہے لیکن ریڈ لائٹ تراپی کے دوران آنکھوں کا مناسب تحفظ ضروری ہے ٹیک اوئے آر ایل ٹی نے جل کی کچھ حالتوں کے علاج کے لیے وہ بستہ نتائی دکھائے ہیں لیکن سائنسی برادری کے اندر علاج کے افائد کے بارے میں زیادہ اتفاقی رائے نہیں ہے موجودہ تحقیقی بنیاد پر آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی جلد کی دیکھ پال کے طریقہ کار میں شامل کرنے کے لیے آر ایل ٹی ایک اچھا ذریعہ ہے کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر یا ڈرمٹولوجسٹ سے رجوع کریں آپ آن لائن آسانی سے ریڈ لائٹ ڈیوائس آسانی سے خرید سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ کسی بھی علامت پر ڈاکٹر کی رائے لائیں خود سے علاج کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ آر ایل ٹی زیادہ تر شرائط کے لیے ایف ڈی اے سے منظور شدہ نہیں ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مزید ہماری خوبصورت اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی خوبصورت ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچی رہیں